رازدھانی دلی میں آج صبح سے ہی بھیشن گرمی دیکھی جا رہی تھی لوگ پریشان ہو رہے تھے اس گھمس سے امس سے جبکہ موسم بھاگ پہلے ہی چھتام نہیں دے چکا تھا کہ دیش کی رازدھانی دلی میں اور انسی آر کے ایریے میں تیز توفانی ہوائے جو ہے وہ چلیں گی مونسون بھاگ نے یہ پہلے ہی جاری کر دیا تھا شام کے تقریباً ساڑھے چار بجے پوری طرح سے بہت تیز توفانی ہوائے چلنے لگی اور بوسلا دھار بارش بھی ہوئی لیکن اس بیچ جہاں لوگوں کو گرمی سے راحت کے لیے بارش کی ضرورت تھی وہیں جو دلی سے الگ الگ حصوں سے خبریں آئیں وہ بہت زیادہ چنتہ جنک ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں پوری طرح سے قدرت کا کہر بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا الگ الگ حصوں میں تباہی کا منظر سامنے آیا لاکھوں کڑولوں کا نقصان ہوا جانی مالی نقصان ہوا تو وہیں دلی کی شاہی جامہ مزید اس کا بھی پوری طرح سے گمبت کا برج کلش پوری طرح سے نیچے کو ڈھے گیا اس آندھی توفان میں لاکھوں پیڑ میں کہوں دیش کی رازدھانی دلی اور انسیار کے ایریوں میں چھوٹے چھوٹے تمام جگہوں پر پیڑ گی رہے ہیں رہائشی ایریوں میں پیڑ گی رہے ہیں سڑکوں پر کے پیڑ گی رہے ہیں جامہ مزید میں میں خود ترنت وہاں پہنچا اور وہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بارش جس طرح سے رکی میں ترنت وہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد جو الگ الگ جگہوں کی تصویریں ہیں وہ بھی آپ میرے اس پورے ویڈیو میں دیکھیں اور یہ جو برج اوپر سے جو گرا ہے اس تیز بارش میں وہ تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ننے پتر جبکی شاہی جامہ مزید کے امام احمد بخاری پہلے ہی ایس آئی کو وقف بورڈ کو لکھ چکے ہیں اور یہ تمام اس طرح کے ویڈیوز یہ سی پی سے اس طرح کے ویڈیوز سامنے آئے اور رازدھانی دلی میں گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے اور یہ جو حج کے جائنے والے ظاہرین کے لیے ترکمان گیٹ حج منزل پر انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے ٹینٹ کا کس طرح سے یہ ایک طرح سے میں کہوں فنوس سے اڑ گئے پوری طرح سے تباہی کا منظر دیش کی رازدھانی کے الگ الگ حصوں سے سامنے آ رہا ہے یہ جو ویڈیوز ہیں میں آپ کو صرف پرانی دلی کے ویڈیوز دکھا رہا ہوں کس طرح سے یہ تمام انتظامات جو لاکھوں قڑوڑوں کی لاغت سے کیے جا رہے تھے ان کا یہ حال ہے دریاغنج ڈیلائٹ سینیما پر کس طرح سے یہ پیڑ گلے اور کیا کچھ حالات سریفک کے اس کے بعد بنے وہ آپ تصویروں میں آپ سیدھے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام پیڑ گر کر دہہشائی ہو گئے کئی جگہوں پر اسپطالوں میں یہ خبر آ رہی ہے اسپطالوں سے کہ کئی لوگوں کو مرت بھی گوشت کیا گیا ہے جو پول ایڈز ہیں جن پر ایڈورٹائزمنٹ کے پول لگائے جاتے ہیں جن پر سرکاریں واہ واہ ہی لوٹتی ہیں یہ وہ ان پولوں کی تصویریں ہیں اور جو پیڑ گرے وہ تو اپنے آپ میں ہیں ہی گاڑیوں کو کافی زیادہ خاصا نقصان ہے میکرو سٹیشن کا یہ دوار پوری طرح سے جب بند ہو گیا جب یہ پیڑ اس کے آگے جو تھا وہ پوری طرح سے جھکا ہوا تھا اور وہ پوری طرح سے گر کر جھک گیا پوری طرح سے لوگوں کو ریفک جام اس طرح کا ہو گیا اور یہ دلیگیٹ پر پول ایڈز کس طرح سے ٹریڑے ہو گئے کیا کچھ حالت ترنگے کی جو شان سے اوپر لہراتا نظر آ رہا ہے یہ دلیگیٹ چراہے کا دریگنسانے کی تصویر ہے وہاں کس طرح کے حالات بنے کہ ایک بھی گاڑی نکل نہ پائے کیونکہ پیچھے کا جو یہ روڈ ہے اس کی الگ خواہ ہے یہ بھی دیکھئے دو تین کلومیٹرز کے ایریے سے جو فوٹوز لیے ہیں جو تصویریں لیے ہیں وہ تمام کی تمام کہیں آدھے راستے میں پیڑ ہے کہیں پورے راستے میں پیڑ ہے لیکن یہ دریگنج گولچا سینیما کا جو روڈ ہے جو دلیگیٹ کی اور جا رہا ہے اس پر کس طرح سے یہ پیڑ گرا ہے اور پورا روڈ جو ہے وہ بلوک ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے مرسو پرانے یہ دونوں پیڑ اور ان کی یہ تصویر سیدھے طور پر جڑ سمید کس طرح سے یہ پوری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باٹا شوروم کے بلکل سیدھے آگے کہا اور کس طرح سے یہ پورا بلوک ہوا ہے روڈ وہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تمام کی تمام بسے دریگنجیہز بینک کے آگے بلکل باٹا شوروم اور یہ ایک بریزہ گاڑی شاید بلو کلر کی یہ بھی پوری طرح سے اس پیڑ میں دھب گئی ہے اتنا ہی نہیں کہ یہ پیڑ گرے ہیں بلکہ کئی اور پیڑ جن کو اس آنڈی توفان سے توفانی بارس سے جو بلکل ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ سیدھے طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا حال ہوا ہے سڑکوں کا رازدھانی دلی میں گرمی سے راحت کے بعد وہ آپ کے سیدھے سامنے ہیں پیچھے بھی ضرور کوشش کروں گا کہ پیچھے کا جام میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو کس طرح سے یہ ایک طرح ہی ہے پوری طرح سے کس طرح سے یہ پیڑ اکھڑا ہے وہ آپ دیکھئے پوری طرح سے جڑوں کو نسٹ کر دیا لیکن اب ان پیڑوں کو ہٹانے کے لیے اور پورا راستہ بھی بند ہو گیا ہے تو اب چھٹکارہ دینے کے لیے تمام جو پیڑوں کو کھٹنے کے لیے مشنس لائی گئی ہیں اور ان کے ذریعے ان کو ساٹا جا رہا ہے کتنی آسانی کے ساتھ وہ آپ دیکھتے ہیں چارجیبل یا پھر پولیس ہے اور سب کو پر ایمبولینسوں کی سائلنس کی مشینوں کے ذریعے ان پیڑوں کو کھٹ کر یہ درے گنچ کے اس کو سٹھا رہا گا جا رہا ہے کیونکہ راستے کو پھننے پانچ سے چھے کلومی تر لبا جانس کی بسو سکرین بھی یہاں موقع پر پہنچ گئی ہیں ادھر وہیں زندگی دیش کی رازدھانی دلی کے لوگوں کی رکھ سکر گیا جم سکر گیا یہ تراہ بہرم خان پرانی دلی کے بھیڑ بھار والے شیطر میں بلکل چوک پر بنا یہ پیپل کا پیڑ اس تیز آندھی طوفان بارز سے دھارہ شاہ ہو گیا وہ تصویر بھی آپ کے سکرین پر یہ تمام ویزولز رازدھانی دلی کے الگ الگ شیطر سے ہیں یہ پہلا ویزولز یہ جنپت کے غریب کا ہے اور دوسرا راجپت پر کس طرح سے حالات پوری طرح سے بے کابو ہو گئے اس تیز جھمہ جم طوفانی بارش کے ساتھ تھنڈی ہوائے جن کو سٹرونگ ہوائے کہیں طوفانی بارش جو پوری طرح سے رازدھانی دلی کو افرہ تفریح میں کر گئی اور لوگوں کو اچھا خاصا نقصان اس بارش سے ہوا ہے وہیں جامہ مزید کو بھاری نقصان ہوا دکانوں کے بورٹس پوری طرح گر گئے پول ایٹس نیچے آ گئے وہیں پیڑوں سے جو جام اس وقت پوری دلی میں لگا ہے وہ اپنے آپ میں الگی تصویریں ہیں اور یہ دیش کی رازدھانی دلی کی جہاں جہاں کنٹرکشن چل رہا تھا یہ دریاغنج کی تصویر ہے دریاغنج پہ لال کلے کے ٹھیک سامنے کس طرح سے یہ پیڑ گرا اور کئی گاڑیاں اس کی چپیٹ میں آ گئیں تباہی کا منظر الگ الگ جگہوں سے وہیں یہ آئی ٹیو پر پورا اے سی کا جو پاور پلانٹ ہے وہ ہی نیچے آ گیا وہ تصویر کتنی زیادہ بھیانک ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی پر گر جاتا اور یہ گاڑی سے کس طرح گاڑی کے اندر دھارہ شاہی ہوا یہ تمام پیڑ جس طرح سے گرے کسی نے گاڑی کا شیشہ توڑا لاکھوں کڑوڑوں کا نقصان رازدھانی دلی میں ہے اور کہہ سکتے ہیں جو سرویکشن ویبھاغ ہے پورا تطوے ویبھاغ ہے کہاں ہیں وہ تمام کے تمام اے سائی ہے جو تمام شاہی مارتوں کا یا پھر روڈز کا پی ڈبلو ڈی جو ان پولو کا جن پر بھاری منٹیننس کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں پیسے اور ان پیڑوں کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں تو آخر کہاں ہیں وہ تمام کے تمام نگم کے ویبھاغ جو لاکھوں روپے کی تنکھوائے لیتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں اور اس طرح سے تباہیاں یوں ہی منظر عام ہو جاتی ہیں